اسلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں مسلم لیگ نون دعویٰ کر رہی ہے کہ ہمارے پاس اکثریت ہے اور اس اکثریت کے باوجود مسلم لیگ نون کی قیادت ہو ان کے کارپنان ہو سبی کے نون لٹکے ہوئے ہیں راست سے مسلم لیگ نون سوشل میڈیا پر بقیدہ رونے والی ویڈیوز اور تصاویر پوسٹ کر رہے ہیں لگ رہا ہے جیسے میاں نواز شریف کے ساتھ بڑا ظلم ہو گیا ہے حالانکہ نواز شریف نے اپنے بھائی کو وزیر اعظم بنوا دیا ہے اور اپنی بیٹی کو پنجاب کا وزیر اعلیٰ بنا دیا ہے میاں صاحب کو اور کیا چاہیے یہ الہنگ بات ہے کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ میاں صاحب پوری طاقت کے ساتھ آ رہے ہیں کوئی چیز ان کے رستے میں رکاوٹ نہیں بن سکتی اب وہ یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ میاں صاحب جا رہے ہیں واپس جا رہے ہیں پوری قوت کے ساتھ جا رہے ہیں ان کے وسطے میں کوئی رکاوٹ نہیں بن سکتی اب پہلا سوال یہ ہے کہ کیا نواز شریف قومی اسمبلی کا حلف اٹھائیں گے ان ایک سو تیس میں ہار کے جو جیتا اگر وہ حلف نہیں اٹھاتے تو پھر ڈاکٹر یاسمین راشد دوبارہ میدان میں آ جائیں گی پھر گستاسب میدان میں آ جائے گا تو ان دو لوگوں نے نواز شریف کی سیاست برباد کر دیے اب نواز شریف نے ایک لندن پلان بنایا جس کے ساتھ بھی مل کے بنایا یہ آپ نے بتانا ہے کہ کس کے ساتھ مل کے نواز شریف نے لندن پلان بنایا تھا اس میں عمران خان پہ کاٹا لگوایا گیا اور کہا گیا کہ عمران خان کو مائنس کیا جائے عمران خان کو جیل میں ڈالا جائے اور ترازو کے پلڑے برابر کیے جائیں اب مائنس کرتے کرتے عمران خان کو آج وہ خود مائنس ہو گئے ہیں اور کن کے ہاتھوں مائنس ہو گئے ہیں اپنے بھائی کے ہاتھوں مائنس ہو گئے ہیں وہ ایک شیر ہے کہ خدا ہی ملانا ویسال سنم ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے تو اب میاں نواز شریف لندن سے تو آ گئے لیکن بات نہیں بنی اب نونلی کے لیے دو بری خبریں ہیں پہلی خبر فیصل وارڈا کی ہے آپ جانتے ہیں کہ وہ کن کے ترجمان ہیں رات کو شہباز شریف اپنی طرف سے بڑی اکثریت بڑھانے کے لیے کوششیں کرتے دکھائی دئیے نمبر تو ان کے پاس پورا ہے رات کو وہ فضل الرامان کے گھر گئے ان کو منانے کی کوشش کی کہ آپ حکومت میں بیٹھیں ایون فضل الرامان بھی اس حکومت میں بیٹھنے کو تیار نہیں ہے فضل الرامان کو بھی پتایا کہ یہ سلسلہ لمبا نہیں چلنے والا باقی اس حکومت کا اندازہ آپ کر لیجئے تو انہوں نے کہا کہ ہمیں نتائج پر تحفظات ہیں تو اس پر انہوں نے کہا کہ ہم نے مجلس عاملہ کا اجلاس بلایا ہے ہم وہاں پہ یہ معاملہ رکھیں گے اور جو بھی فیصلہ ہوگا آپ کو یعنی شہباز شریف کو بتا دیں گے لیکن میں آپ کو بتا دیتا ہوں ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ فضل الرامان بھی اپوزیشن بنچیز پر بیٹھیں گے وہ بھی حکومت میں بیٹھنا نہیں چاہتے وہ تحریکی انصاف کے ساتھ اپوزیشن بنچوں پر ہوں گے تو یہ بڑا دلچسپ معاملہ ہوگا پھر صادق سنجرانی بھی فضل الرامان سے ملنے گئے لیکن فضل الرامان ان کا استقبال کرنے خود باہر نہیں آئے نون بھی رو رہی ہے جی ایو آئی بھی رو رہی ہے موسیب لیگ نون کے میا جعوید لطیف نواز شریف کی تصویر کے سامنے کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ ہم شرمندہ ہیں کہ ہم آپ کے بیانیے کے ساتھ انصاف نہیں کر سکے ہم آپ کے ساتھ ہونے والے ظلم و زیادتی اور نا انصافیوں کا بدلہ نہیں چکا سکے ہم آپ کے قوم اور ملک سے محبت خدمت اور وفاؤں کے مکروز ہیں آپ کے حسانات کا بدلہ چکانے کا وقت آیا مگر ہم نے ضائع کر دیا شاید ہم بحثیت قوم عسان فراموش ہیں نہیں آپ قوم پہ الزام نہ لگائیں ان کے اپنے بھائی صاحب یعنی شہباز شریف پہ الزام لگائیں جنہوں نے انہیں مائنس کیا ہے پھر جن کے ساتھ آپ نے ڈیلیں کی انہوں نے آپ کو مائنس کیا ہے آپ تو کہتے تھے کہ ہمارا قاضی آئے گا تو ہمیں انصاف ملے گا اور وہ انصاف آپ کو ملا بھی آپ کی نائلیاں ختم ہوئیں آپ کو جس طرح سے پروٹوکول کے ساتھ انصاف ملا وہ سب کے سامنے ہے پھر آپ کہتے ہیں کہ آرمی چیف کی تائناتی ہو گئی تو ستے خیرہ ہیں دس سال کے لیے اب آپ شکوا کس سے کر رہے ہیں یہ بات سمجھ سے بالا تر ہے پھر اس حکومت کو آتے ہی کام مہنگا پڑھا ہے اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ یہ حکومت عوامی منڈیٹ پر نہیں کھڑی ہم سب کو پتا ہے اور یہی بات آج مذہر عباس نے اپنے مضمون میں لکھی کہ مائنس عمران تحریکہ انصاف الیکشن ہوا مگر مائنس عمران اور تحریکہ انصاف الیکشن ہوا مگر نتائج پرو تحریک نکل آئے اسی کو کہتے ہیں کہ جمہوریت بہترین انتقام ہے ہم جتنی جلدی ہم اسے قبول کر لیں اتلا ہی اس نظام کے لیے بہتر ہے در حقیقت اس کو تسلیم نہیں کیا گیا اور تسلیم کس طریقے سے نہیں کیا گیا آج انصار اباسی کی خبر ہے کہ اگر جماعت اسلامی یا ایم ڈبلیو ایو کا حصہ بھی تحریکہ انصاف بان جائے تو اس کے باوجود بھی اسمبلی کی مخصوص نشستیں تحریکہ انصاف کو نہیں ملیں گی اس کی وجہ بڑی سادہ ہے قاضی فائزیسہ نے جان پوچھ کر پاکستان کی جمہوریت کو قتل کرتے ہوئے تحریکہ انصاف سے بلے کا نشان چھینا اور یہ نشستیں تحریکہ انصاف سے بلے کا نشان چھین جانے کی بدولت انہیں نہیں ملیں گی اور یہ دوسری جماعتوں کو ملیں گی تو یوں ان کو حکومت بنانے میں آسانی رہے گی اب آپ جب یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ حکومت بن رہی ہے تو قاضی فائزیسہ کو مت بولیے گا اور یاد رکھیے گا اس حکومت کو بنانے میں ان کا بہت بڑا کردار ہے دوسری جانے فیصل ورڈا انہوں نے کہا تھا کہ مسلم لیکن مون کی اسی سے کم سٹے ہوں گی اسی سے کم سٹے ہیں اب فیصل ورڈا اگلی بات کر رہے ہیں فیصل ورڈا کہتے ہیں کہ اگر شہباز شریف کی سربراہی کے اندر یہ حکومت بن رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلم لیکن مون کا یہ آخری اقتدار ہے پھر انہوں نے کہا کہ پی پی سارا جوس نکال کر سارے آئینی عہدے لے جائے گی اور ملبہ نون لیک پر گرے گا پھر اس سے بھی زیادہ خطرناک بات وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ حکومت ڈیڑھ سال سے زیادہ نہیں چلے گی اور ڈیڑھ سال بعد آپ کو دوبارہ الیکشن ہوتے ہوئے دکھائی دیں گے یہ فیصل ورڈا کا کلیم ہے اب اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو اتنی میند آپ نے کی ہے یہ جو عوامی منڈیٹ کے ساتھ آپ نے کھلوار کیا ہے آپ کے پلے کیا رہا آپ کو ملا کیا یہ ایک دلچسپ پہلو ہے دوسری طرف تحریکہ صاحب نے کیا کیا ہے ایک ایسی خبر جو شاید آپ کو عجیب لگے کہ ایسی خبریں بتایا گیا ہے کہ مریم اورنگ زیب کو وزیر خارجہ بنایا جا رہا ہے اب مریم نواز شریف کو پنجاب کا وزیر اعلیٰ بنایا گیا ہے اور مریم اورنگ زیب کیسی وزیر خارجہ ہوں گی یہ آپ نے مجھے ضرور کومیٹس میں بتانا ہے میں آپ کی رائے جاننا چاہتا ہوں مجھے رات سے اس دعوے پر یقین نہیں ہو رہا اب تحریکہ انصاف نے ان کے لیے کیا کیا ہے عمر ایوب جو جنرل سیکٹری ہیں تحریک انصاف کے انہوں نے رات ایک اور بات کی ایک جانب تحریک انصاف کے بیرشتر گوھر کہہ رہے ہیں کہ چالیس چالیس پچاس پچاس کروڑ تر کی آفرز ہو رہی ہیں ہمارے لوگوں کو کہ آپ ہمارے ساتھ مل جائیں اب عمر ایوب یہ کہتے ہیں کہ اگلے اٹھالیس گھنٹوں میں ہماری اکثریت ہوگی اور ان کے بقول ہمارا وزیر آزم آنے والا ہے وزیر آلہ پنجاب بھی ہمارا آئے گا آپ دیکھتے جائیں اگلے بیس دنوں میں ہماری حکومتیں بن جائیں گی اب یہ بہت بڑی خبر ہے لیکن پھر ایک بنیادی سوال ہے ہر خبر ہر دعوے کو آپ سر پہ اٹھا کے بھاگنا نہیں شروع کر دیتے کہ اس نے کہہ دیا تو ویسا ہی ہوگا سوال یہ بنتا ہے کہ آخر آپ یہ دعویٰ کس بنیاد پر کر رہے ہیں آپ کو تو وہ مخصوص نشستیں بھی دینے کو تیار نہیں ہے تو آپ کس طریقے سے یہ نمبر پورا کر کے پنجاب میں حکومت بنائیں گے اور وفاق میں بھی پنجاب کو لے کے ایک بڑی بات ہمارے سامنے ہے مثلا مریم نواز شریف وزیر آلہ بنی ہے تو کوئی تنقید نہیں کر رہا شریف خاندان نے ایک بار پھر ریوڑیاں اپنے ہی گھر میں بانٹ لی ہیں لیکن آج جنگ اخبار کے پہلے صفحے پر علیہ امین گھنڈاپور کے خلاف ایک تضحیق آمیز قسم کی تنقیدی ریپورٹ جاری کی گئی ہے اور اس میں یہ پیغام دیا گیا ہے کہ علیہ امین گھنڈاپور کی نامزدگی اسٹیبلشمنٹ اور مخالفین کو مضامت کا واضح پیغام ہے علیہ امین گھنڈاپور عمران خان کے فرعتماد اور ہارڈ لائنر ساتھی ہیں وہ مضامت کو ترجیح دیں گے ان کا خیال یہ ہے کہ اس سے محاضر آئی بڑھنے کا فتشہ ہے ایک بات بڑی سادہ ہے آپ جو ساری باتیں کر رہے ہیں اگر یہ مضامت یا کوئی محاضر آئی ہیں تو کیا یہ تحریک انصاف نے شروع کی ہے یا آپ پر آپ ان پر پچھلے دو سالوں میں جو ظلم ہوتا ہم نے دیکھا ہے اس پر بھی کوئی بات کریں گے یا اپنے تحریک انصاف کو یہ صرف رگیدنا ہے کہ علیہ امین گھنڈاپور پر کون سا جرم ثابت ہو گیا جو آپ اس کی مخالفت کر رہے ہیں کہ علیہ امین گھنڈاپور کو اس کی قوم کے لوگوں نے منتخب نہیں کیا کہ اب اکستان تحریک انصاف کے صدر ہونے کے بعد تحریک انصاف نے وہاں سے کلین سویپ نہیں کیا ایک طرح سے خیبر پختونخواہ سے تو خیبر پختونخواہ کے لوگوں کو جب اعتراض نہیں ہے تو آپ کیوں کر رہے ہیں پھر کیا نواز شریف کوئی مریم نواز کی ایکسپورٹ ہیں جو پنجاب میں لاکر بٹھا دی گئی ہیں کیا مریم نواز نے کوئی بہت اچھے کام کیے ہوئے ہیں جو ہم ان کی تعریف کریں آخر وجہ کیا ہے کیونکہ کے پی کے میں ایک تگڑا آدمی آ گیا اور تگڑا آدمی آنے سے پریشانی بڑھے گی اس لیے سب ہی نے اس کو نشانے پر لے لیا ہے اب مریم نواز کے لیے پنجاب میں سرپرائز کیا ہے سرپرائز یہ ہے کہ وہ مدے مقابل تھی اور ان کو الیکشن سے ناک اوٹ کیا گیا لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ پنجاب میں سنم جعوید کو مریم نواز کے مقابلے میں اپوزیشن لیڈر بنا دیا جائے اور پھر مریم نواز کو سمجھ آئے گی کہ پنجاب اسم لیے چلانی کیسے ہیں یہ بڑا دلچسپ قسم کا پہلو ہے لیکن اب اس میں پرابلمز آ رہی ہیں پرابلمز یہ ہے کہ ریزرو سیٹیں حاصل کرنی پڑیں گی اگر ریزرو سیٹیں آ جائیں تو پھر سنم جعوید نمبر ون پر پنجاب کے اندر ایم پی اے بن کے آئیں گی لیکن اگر ریزرو سیٹیں نہیں ملتیں تو پھر اس پر پرابلم ہوگی اب مریم نواز این اے ایک سو انمی سے سیٹ چھوڑیں گی اطلاعات آ رہی ہے کہ اس پر رانہ سناولہ یا خاجہ ساد رفیق کو الیکشن لڑوا کے جتوائے جائے گا اب جتوائے سکیں گے یا نہیں یہ ایک الگ بات ہے پھر شہباز شریف کی صبحی سملی کی سیٹ پر شاید رانہ سناولہ کو پنجاب میں الیکشن لڑوایا جائے گا یہ اب تک کی اپ ڈیٹ سیں تو دعوید اکرام آپ کے اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے اب اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا